بادی پردیش کی کھنڈوہ زلے میں سواست بھاگ کے سسٹم کی گمبھیر کھامیاں سامنے آئی ہیں کھنڈوہ زلہ اسپتال میں کورونا وارڈ میں بھرتی ایک مریض کا شب تین دن تک مرچری میں سڑتا رہا لیکن پریجنوں کو نہیں دیا دوسری اور ایک زندہ مریض کے گھر اس کی موت کی خبر بھیج دی گئی یہاں تک کہ اس مریض کے نام سے کسی دوسرے کا شب بھی دے دیا گیا جب پریجنوں نے ڈیڈ باڈی کا چہرہ دیکھا تو وہ دوسرے شخص کے نکلی دیکھیں کس طرح کی گمبھیر لاپروہیاں ہوئیں اس رپورٹ میں کھنڈوہ زلہ اسپتال میں اس پر کوئیڈ وارڈ میں مانوتا کو شرمسار کرنے والی دو لاپروہیاں سامنے آئی ہیں اسپتال کے کورونا وارڈ میں بھرتی مریض کی دو دن پہلے موت ہوئی تھی اور اس کا شب مرچری میں رکھا ہوا تھا مریض سے جب پریجنوں کی فون پر بات نہیں ہوئی تو وہ زلہ اسپتال کا چکر لگانے لگے ان کی مریض کی کوئی جانکاری نہیں ملی جس کے بعد اسپتال میں ہنگامہ ہوا مرچری میں شعو کو ڈھونڈا گیا تو وہاں پر دو دن پرانا سنیل نیل کنٹ کا شعو ملا جب انہیں شعو دیا گیا تو کافی خراب حالت میں تھا سنیل کے بیٹے اور اس کے دوست نے کوویڈ وارڈ کی ویوستہ کو لے کر جانکاری دی یہاں پر پھرتی مریضوں کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی جانکاری تک نہیں دی جا رہی ہے بودھوار کو رامپورا گاؤں کے رہنے والے ایک یوک کی موت کی سوشنا اس کے پریجنوں کو دی گئی جبکہ وہ اسپتال میں زندہ ہی تھا رامپورا گاؤں کے مریض گولو پوار کو منگلوار کی رات بارہ بجے زلہ اسپتال میں بھرپی کر آئے گیا تھا بودھوار کے صبح گولو کی بھائی کو سوشنا دی گئی اس کے بھائی کی موت ہو گئی ہے اپنے پریجنوں کے ساتھ آ کر اس کا انتم سنسکار کرنے کے لیے موقتی دھام پر پہنچ جائے پریجن آئے اور انہوں نے مرتک کی دہ سنسکار کی تیاریاں کر لی گولو کے شو کو باہر نکالا گیا گولو کے ہی نام سے شو کا پنچنامہ بنا کر اس کے بھائیوں کو سوپ دیا گیا ایمبولنس سے لے جاتے سمیں گولو کا چہرہ دکھا تو اس میں ایک بزرگ کا چہرہ دکھائی دیا جس کے بعد اس کا بھائی شو کو واپس لے کر اسپطال پہنچا وہاں انہوں نے جانکاری دی یہ ہمارا بھائی نہیں ہے زلہ اسپطال کے پربندن دوارہ ان کا شو واپس لے لیا گیا اور کرمچاریوں نے اس کے پورے ڈاکٹیومنٹس واپس چھین لیا بعد میں زلہ اسپطال کے کوئیڈ وارڈ میں گولو کو ڈھونڈا گیا تو وہ دو سو دو نمبر کمرے میں پلنگ پر آرام کر رہا تھا یہ دیکھ پریجنوں کی جان میں جان لوٹی اس پورے ڈھٹنا کرم کے دوران پورے چار گھنٹے تک گولو کا پریوار صدنے میں رہا یہاں تک کہ اس کے پریجن بدحواس ہو گئے دوسری طرف جب زلہ اسپطال کا پربندن دیکھنے والے میڈیکل کالیج کے ڈین آنند پوار سے اس ماملے پر چرچہ کی گئی تو انہوں نے کہا گلتی ہوئی ہے اور گلتی سے ایک دن بعد شو دے دیا گیا انہوں نے کہا ہمارے پاس شٹاف کم ہے اور اس کے کارن ہی اس طرح کی کامیاں سامنے آ رہی ہیں وہنے بھروسہ دلایا اب ایسا نہیں ہوگا ہم نے اس کے لیے ایک نیا سسٹم تیار کر لیا ہے یہ وہ سب لے آئے وہ باقی کے آدمی وہاں گئے سامسان گھاٹ کے پھر ہم کو نمبر آیا ہمارا جسے کے لے جانے کا تو پھر بولے کہ سب ایک کام کرو وہ کونٹر پہ گئے ہیں تو ہاں گولو پوار کے نام سے چیٹ چپکی تھی وہاں ہم نے ان کو نکالا ایمبولس میں ڈالا ہم نے بولا کہ ہمارا بندے کا چہرہ دیکھنا ہے دیکھا تو ہمارا بندہ نہیں تھا پھر دیکھا تو وہاں گئے تو وہاں بھی نہیں تھا پھر ہاں اوپر جا کے پھر ایک ماما جی کے لڑکا پھر اوپر گایا ہمارا پھر دیکھا تو اوپر مانے کے کھانا مانا سب علاج ملا اچھا باتا چلتا ہے کورونا کے دوسری لہر میں کھنڈوہ کے زلال اسپطال میں لگ بھگ تین سو سے ادھک مریض بھرتی ہیں یہاں پر دو سو سے ادھک ایکٹیو کیس سامنے آئے ہیں سواسو بھاگ لاکھ دعوے کریں لیکن پھر بندن میں کھانیاں سامنے آ رہی ہیں جو مانوتا کو شرمسار کر رہی ہیں